الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتطین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فأتمہن صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین باوقار علماء کرام واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں آج کا دن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرمایا ہے جس کو میں اور آپ عید الاضحا عید قربان یعنی قربانی کی عید کہتے ہیں اور اس کی تمام حضرات نے تیاری بھی کر رکھی ہے لہذا جن حضرات نے تیاری کر رکھی ہے اللہ ان کو صحیح نیت جو اللہ کو پسند ہے وہ عطا فرما دے یہ خاص طور سے آج کے دن کے تعلق سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا تھا یا نبی اللہ یہ عید الاضحا کیا ہے عید قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کی یادگار ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے بڑی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں انہوں نے جھیلی لہذا یہ انہی کی یادگار ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے اس میں کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو بھی جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرے گا کہ اس سے پہلے ہی اللہ اسے قبول فرمالے گا اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرماتے گا جو اللہ کے لئے جانور کو قربان کرے گا ان تین دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو اپنی عبادتوں میں جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بنائے ہوئے دیئے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں لہذا فرماتے تھے یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ صلاة والتسلیم کی یادگار ہے اور اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر وقت کے بڑے سے بڑے نمرود اور دجال بھی آ جائیں تب بھی ہمارے ایمانوں کے اندر دراسی کمی نہیں آنی چاہیے اللہ کی محبت میں دراسی کمی نہیں آنی چاہیے یہی سبق آج عید کا دن اور یہ عید قربہ مجھے اور آپ کو دیتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ صلاة والتسلیم کی یہ ساری قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ جس وقت میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس وقت کے لوگ ستاروں کی پوجہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ صلاة والتسلیم ہونش سمالتے یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ایسی چیزوں کو کیوں معبود مانتے ہو جو خود کسی کے اشارے کی لالت کسی اشارے کی محتاج ہیں یہ ستارے یہ چاند یہ سب کچھ کسی اور کے محتاج ہیں اور وہ کوئی اور نہیں وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے لہذا یہ الفاظ ان کی زبان سے نکال لیں تھے کہ والد صاحب بھی متنفر ہو گئے گھر سے باہر نکال لیے گئے یہاں تک کہ محلے اور شہر والے بھی آپ کے دشمن ہو گئے بڑی تفصیلی گفتہو لیکن موقع نہیں یہاں تک کہ اتنے متنفر ہو گئے کہ تمام کے تمام نے مشورہ کر لیا کہ کوئی آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈالا جائے لہذا آگ کو بھڑکا دیا گیا اتنا تیز بھڑکا یا کہ ان کی خود ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر ڈال دیں کوئی طریقہ اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر جانا پڑا لہذا اللہ کے نیک بندوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ بڑا کٹھی ہے لیکن ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے بعد راوی تو یہاں مجھے دیکھ رہا ہے کہا کہ ہاں وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر تیری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہی خود حفاظت کرے گا جس کے لئے میں آگ کی طرف چل رہا ہوں لہذا حضرت ابراہیم گئے ہیں اور چلے ہیں سلامتی والی ہو جا لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر سامنے آگ بھڑک رہی ہو اگر سامنے میرے اور آپ کے پھندے موجود ہو بڑے سے بڑے طاقت ور دشمن موجود ہو لیکن پھر بھی اس وقت بھی میرے اور آپ کے ایمانوں کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے یہی سبق حضرت ابراہیم علیہ صلات و تسلیم کی یہ ادا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے اس لئے اوہ اللہ کے نیک بندو پھر اس کے بعد حکم ہو گیا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیجئے آپ غیر دیدر آبادی کی طرف چلئے آپ نے اپنے ملک کو چھوڑا ملک شام پہنچے ہیں ابھی وہاں دراسی دیر بھی نہیں رہے یہاں تک کہ وہاں کی ہوا راس نہیں آئی لیکن پھر حکم ہو گیا حضرت جبرائیل کو ساتھ بھیجا گیا کہ آپ ابراہیم کو لے کر کے ہاں ایسی جگہ پر چلئے جہاں اللہ کا حکم ہو چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کی محترمہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ صلی و تسلیم ان سب کو لے کر حضرت جبرائیل ہاں چلتے چلے جا رہے جہاں بھی اچھی سی جگہ آتی ہے حضرت ابراہیم معلوم کرتے اور کہا جانا ہے کہا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے لہذا جب کافی وقت گزر گیا تو اب غیر زی در آبادی جہاں پر آج مکت المکرمہ موجود ہے ایسے وقت میں جب حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں وہاں پر نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ اچھے کھیت اور باغات ہیں لہذا بالکل غیر زی ذرا اور بیابان ہیں ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو لے کر پہنچے ہیں لہذا جب ایسی جگہ پر پہنچ گئے حضرت جبریل کی طرف سے اشارہ ہوا ہے ابراہیم اب تمہیں یہی رہنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے لہذا اب یہ کچھ ہی وقت ہوا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے حکم آگیا کہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے اور یہاں سے بھی روانہ ہو جائیے لہذا بغیر بتائے حضرت ابراہیم چل پڑے ہیں حضرت حاجرہ آگے بڑی ہیں ابراہیم کہاں چلے ہو کہا کہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے لہذا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ابراہیم آپ چلے جائیے جو اللہ تمہاری آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے کیا وہ اللہ ہمیں یہاں روزی روٹی نہیں پہنچا سکتا لہذا اللہ کے نیک بندوں یہاں میری ماں بہنوں کو بھی سبق ہے او اللہ کی نیک بندی اگر تمہارے شوہر تمہارے والد تمہارے بیٹے اگر کسی پریشانی اور آزمائش کے اندر گریبتار ہو جائیں تو تم بھی کسی ہاں باویلے کے بغیر زندگی گزار لیا کرو بھوکی رہ کر زندگی گزار لیا کرو اپنے شوہر اپنے گھر والوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالا کرو کہ وہ کسی طریقے سے غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں لہذا اللہ کی نیک بندیوں ان باتوں کو ذرا خیال کیا کرو ہاں یہ تمام کی تمام عید مجھے اور آپ کو یہی سبق دیتی ہے ہاں مردوں کو سبق دیتی ہے کہ بڑے سے بڑے نمرود کے سامنے ہمیں اپنے ایمانوں آپ کے ایمانوں کا امتحان اسی وقت میں ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے اللہ کو نہ بھولیں اپنے اللہ کو اپنے دل سے نہ نکالیں اسی طریقے سے اگر شوہر پریشانی میں آجائے تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے وقت میں سبر کا امتحان اور سبر کے دامن حضرت نظر آ رہا ہے کہ جس میں میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہو لہذا جیسے یہ خواب اپنے بیٹے کو بتلایا جاتا ہے اے میرے بیٹے یا بنی یعنی ارہا فی المنام انی ادبہ کب اندر مادات رہا یعنی اپنے بیٹے سے آ کر کے بتلا رہے ہیں اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہو چنانچہ بیٹا بیٹا بیچوں کہ حضرت ابراہیم کا ہے میری اور آپ کی طرح اولاد نہیں جو ڈر کر کے ایک طرف کو بھاگ جائیں یا ادھر ادھر نکل جائیں بلکہ بیٹا کہہ رہا یا اللہ کے حکم کو پورا کی جائیں سات اجید انشاء اللہ من الصابرین فرما رہے تھے حضرت اسماعیل ابا جان آپ مجھے انشاء اللہ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور کیسے سبر کرنے والوں میں سے پائے گئے یہاں تک کہ ماں اممہ کو بھی نہیں بتایا اچھے کپڑے پہن کر کے گئے ہیں قربانی کی جگہ پر ہاں اپنے چہرے کو کہہ رہے ہیں ابا جان میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت تمہیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے پیچھے کر دے لہذا بجان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہے اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے اور چھوری چلا دیجئے اگر میں ترپ رہوں تو بلکل رحم کھانے کی دروت نہیں ہے اے والد محترم آپ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کیجئے یہ بیٹے کی قربانی ہیں لہذا او اللہ کے نیک بندوں حالانکہ شیطان نے بڑا بہکانے کی کوشش کی ہے کبھی حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے لہذا حضرت حاجرہ بھی یہی فرماری اگر اللہ کا حکم ہے تو پورا کر دیجئے یہاں تک فرماری تھی اے شیطان تجھے مجھے بہکانے کی دروت نہیں اگر اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو بانتی میں خود اپنے بیٹے کو پکڑ کر کے زمین پر لٹھاتی میں خود اپنے بیٹے کے چہرے پر اس کے بدن پر چھریاں چلواتی لہذا تجھے مجھے بہکانے کی دروت نہیں ہے اگر میرے اللہ کا یہی حکم ہے تو اسی طرح ہوگا لہذا آج میں اور آپ نہ جانے کیسی اقلیں پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوگیا جانوروں کو قربان کرتے ہیں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں اوہ اللہ کے نیک بندوں اگر اس وقت میں میرے اللہ کو یہی پسند ہے تو کیا میں اور آپ جانور قربان نہیں کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا حضرت ابراہیم کے طریقے پر عمل کیا جاتا کہ تم بھی اپنے بیٹے کو زبا کرو کیا میں اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے لہذا مجھے اور آپ کو اپنے بیٹوں کو زبا کرنا پڑتا لیکن میرے اللہ کے علم میں تھا کہ جن پر جانور زبا نہ ہو اپنے بیٹوں کو کہاں سے زبا کر دیں گے لہذا اسی لئے میرے اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ترس کھایا اور حضرت ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو ایک دنبہ لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ورنہ حضرت ابراہیم تو بیٹے پر چھوری چلا چکے تھے یہاں تک کہ چھوری چل رہی تھی وہ اللہ کے نیک بندوں جیسے یہاں کھلی ہے حضرت ابراہیم کی نظروں میں تو بیٹا قربان ہو رہا تھا لیکن جیسی پٹی کھولی تو بیٹا نہیں وہاں دنبہ زبا ہوا پڑا تھا یہ ہے وہ یادگار یہ ہے مجھے اور آپ کو جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے اس لئے میرے بھائی آج بہت سارے بھائیوں نے اسی قربانی کی تیاری کر رکھی بہانے تلاش کر رہا ہیں لوگوں میں جھوٹ بول کر کہ اپنے آپ کو غریب بنا رہا ہیں یاد رکھنا اگر تم مالی کے نصاب ہے اور تیرے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے اور پھر بھی نہیں کرتا کیا قرمایا تھا میرے آقا نے کہ ایسے انسان کو کہہ دیں کہ میری عدگاہ کے قریب نہ آئے اسے میری عدگاہ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کر رہا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیئے کہ ابھی تین دن موجود ہیں آج کا دن بھی ہے کل کا دن بھی ہے پرسو کا دن بھی ہے لہذا اگر کسی بے وقوقی میں بہت گئے ہیں تو فوراں توبہ کیجئے اور اپنے اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیجئے اپنے اللہ کے نام پر قربانی دیجئے لہذا اسی کے بالمقابل اگر آپ غریب ہیں اگر آپ قرضے میں ہیں تو پھر میں یہ گزارش کروں گا آپ کو اور زیادہ قرضے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مکان چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کو گنجائش نہیں ہے تو پھر شریعت یہاں آپ پر پابندی لگاتی ہے کہ آپ پھر قربانی نہ کریں اپنے آپ کو پریشانی کے اندر نہ لیں اپنے آپ کو اور زیادہ مصیبت کے اندر نہ لہذا میرے بھائی نماز کا وقت بڑی تیوی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دل کے اندر خیال ہے کہ تھوڑا سا اور وقت آگے کو بڑھا لیا جائے کیونکہ سال میں موقع آتا ہے اللہ سب کو یہ نماز آتا کر دے لہذا جس کو جہاں ملے جگہ وہیں پر بیٹھ جائے انشاءاللہ العظیم موسم ہماری نماز کے لئے کھلے گا اور تمام کے تمام حضرات ایک ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ دوگان آدھا کریں گے لہذا اللہ کے نیک بند ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے سب سے پہلے جو میں اکثر دس دن سے یہ بات بتلا رہا سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کیجئے اسی طریقے سے جب ہم جانور کے قریب جائیں تو خود اپنے ہاتھوں سے پربانی کریں قبلہ رخ اس کو لٹھا دیں لہذا اللہ کے نیک بند پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کی گردن پر چوری چلا اور جو اس کی چار نسے ہیں اس کو کم از کم کٹ دو لہذا جب تک جانور تھنڈا نہ ہو لہذا تب تک اس کو ایسی پڑا رہنے دو اور جب تک پورا خون مکمل نہ نکل جائے گوشت کے کٹنے والے سے بھی کہ دیا جائے یہاں آپ سو دو سو روپے ہم سے پالتو لے لیجئے لیکن ہمیں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں سے دوسرے جانور کو جانا ہوگا لیکن ہمارے جانور کو آپ خراب نہ کیجئے ہماری قربانی کو آپ بیکار نہ کیجئے لہذا اس کے اندر خون کو باقی نہ رہنے دیجئے ورنہ یہ خون ہماری بیماری کا سبب بنے گا لہذا مکمل خون کو جانور سے نکال دینا چاہیے اللہ کے نیک بندوں ہمارے گوشت کٹنے والے عقل مندی کرتے ہیں جب وہ چار رگے کٹ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیوی کے ساتھ اندر تک چھوری مارتے ہیں لہذا یہ ان کی عقل مندی ہوتی ہے کہ کسی طرح جلدی سے خون بند ہو جائے اور ہم اپنا کام تیار کر دیں ان کو سمجھا جائے کہ نسے کٹ کر کے آپ ایک طرف ہو جائیے اس میں چھوری مارنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اور زیادہ کٹنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جب جانور بلکل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس جانور کی خال اتاری جائے اسی طریقے سے جانور کے سامنے چھوری کو تیز نہ کیا جائے یہ بھی مقروع عمل ہے لہذا ہمارے حضرات اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زیبانہ کیا جائے اللہ کے نیک بندوں لیکن بہت ساری جگہ اوپر ان باتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں لہذا جب جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا گیا اب اپنا دانہ پیر جانور کے اوپر رکھیں اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اس طریقے سے جانور پر چھری چلا دیں اور کم از کم چار رہ گئے اس کی کا دیں لہذا اللہ کے نیک بندوں پھر اس کے بعد دعا پڑھیں پھر اس کے بادنیت کر لیں اللہ اس کو میری طرف سے قبول پر مالی جی میرے حبیب کی طرف سے قبول پر مالی جی جی ہمارے خلیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ صلاح و تسلیم کی طرف سے قبول پر مالی جی کوشش کریں کہ جانور کو جس کی قربانی ہے وہ خود زبا کرے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اس کو خود زبا کرنے کی کوشش کریں مائے بہنے بھی قربانی کر سکتی ہیں لہذا مائے بہنوں پر کوئی پابندی نہیں اگر کوئی بکری بکرا انہوں نے اپنے لے لے رکھا ہے تو اس کی قربانی اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتی ہیں کوئی پابندی نہیں کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اسی طریقے سے بہت سارے حضرات جب حلال کیا جاتا ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتے جن جن کا ہاتھ ان پر رکھا جائے گا یاد رکھنا ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام بلند کر تو اتنا تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کے لئے آدھا سوا پارہ پڑھ پڑھ گا تب جا کر کہ قربانی ہوگی نہیں میرے بھائی آپ صرف بسم اللہ کہہ کر کہ اپنے جانور کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا اسی طریقے سے میرے بھائی خاص طور سے میں اور آپ سقوائی کا خیال کریں لہذا اس بقرعید کو اس عید الادحا کے موقع کو بلکل گندگی کا تہوار نہ دکھائیں ہاں جس طریقے سے ہماری گلیوں میں اوٹ پیٹے اور پتہ نہیں جو اندر کے آلات ہیں وہ ہمارے راستوں میں یا گلیوں کے کناروں میں پڑے رہتے ہیں لہذا انسانوں کو سبق دیں کہ ہمارا اسلام جہاں قربانی کا سبق دیتا ہے وہاں سفائی کا بھی سبق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ پاکی ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم گوشت لے کر گھر چلے جاتے ہیں لیکن کہیں پر گوبر پڑا ہوا ہے اور کئی دن تک گلیوں سے بد بو نہیں جاتی کسی کا خالی پڑا ہوا اسی میں گیر کر کے آگ کے اندھیرے میں بھاگ جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے اگر تیری اس حرکت سے کسی کو پریشانی ہوئی تو یاد رکھنا پھر تجھے قربانی کا کوئی سباب نہیں ملے گا اس لئے خاص طور سے پاکی اور سفائی کا خیال رکھیں جانور کے خون کو نالی کے اندر نہ بہنیں دیں اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں اپنی گلیوں کی صاف صفائی رکھیں تو اس لئے میرے بھائی انشاءاللہ صاف صفائی کا خیال کریں گے نا بھائی سب کے سب انشاءاللہ العظیم تو اب بڑی تیدی کے ساتھ ہم نماز کی طرف آتے ہیں آپ انشاءاللہ العظیم نماز کا طریقہ دور نماز واجی عید محید گم